ارش کائنات کی سب سے بڑی مخلوق جس نے تمام کائنات کو اپنے گیرے میں لے رکھا ہے ارش کتنا بڑا ہے کہاں ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اگر اللہ تعالیٰ ارش پر ہیں تو پھر ہر جگہ کیسے موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات دھوڑنے کی کوشش کریں گے ازل سے لے کر آج تک جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئیں ارش الہی ان ساری مخلوقات میں وجود کے لحاظ سے سخ سے بڑی مخلوق ہے کائنات میں اس سے بڑی کوئی بھی چیز موجود نہیں اس کے سامنے ساری کائنات کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک زہرہ ابو زرغ فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر کونسی آیت نازل ہوئی جو افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جس طرح کسی سہرہ میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو اور ارش کی فضیلت کرسی پر اس طرح ہے جس طرح اس سہرہ کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے ارش الائی کا ذکر کرتے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ارش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ناسا کی رپورٹ کے مطابق کائنات کے پچانویں فیصد حصے میں اندھیرہ ہے اور صرف پانچ فیصد میں روشنی اس پانچ فیصد میں سے اب تک ناسا نے جتنے ستارے سیارے اور گلیکسیز دیکھی ہیں صرف ان کو گننے کے لیے اگر ہر سیکنڈ میں ایک گنے تو تقریباً تین سو بیس ٹریلین سال لگیں گے یہ سب کچھ پہلے آسمان میں ہے اس کے اوپر اتنی ہی فاصلے پر دوسرا پھر دیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتوہ اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر کرسی جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو گیر رکھا ہے کرسی کے اوپر پانی اور پھر پانی کے اوپر عرش جس نے ایک گمت کی طرح ہر شیک کو اپنے گہرے میں لے رکھا ہے عرش کی شگر و صورت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے گمت کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عرش گمت کی طرح ہے عرش کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا لوگ کلم عرش جنتِ ادن اور آدم علیہ السلام ان کے علاوہ باقی تمام اشیاء کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن یعنی ہو جا تو وہ ہو گئی عرش کی تخلیق کے بارے میں علماء میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ آیا یہ تیسری نمبر پر تخلیق ہوا یا چوتھی نمبر پر اس کا تفصیلی ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچیس مختلف مقامات پر عرش کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں ہے وہ بڑے عرش کا مالک ہے لا الہ الا وہ رب العرش کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر جنت الفردوس کے اوپر ہے جیسے ہماری اس زمین کے اوپر آسمان یعنی عرش جنت الفردوس کا چھت ہے یاد رہے کہ کرسی اور عرش دونوں الہدہ الہدہ ہیں آیت القرصی میں ہے کہ اس کی کرسی کی وسط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اگتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے کرسی کے اوپر پانی ہے اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش جہاں وہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ عرش کے نیچے کسی کونے میں ایک سمندر ہے جس سے اٹھنے والی ایک موج سات زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے قیامت کے دن اسی سمندر سے چالیس دن تک بارش برسائی جائے گی اور پھر لوگ اپنی قبروں سے نگلیں گے عرش کی شغل و صورت کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرشِ الہی کا پایا پکڑے ہوئی ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی بے ہوشی جو دور پر ہو چکی ہے وہی کافی ہوگی عرش کو چار فرشتے ہر وقت اٹھائی ہوئی ہیں اور قیامت کے دن ان میں چار اور شامل ہو جائیں گے یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ساتوں سمندروں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک کطرہ بھی نیچے نہ گرے یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لئے دعا اور استغفار کرتے ہیں ایک حدیث شریف میں ان فرشتوں کی قدوکامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان میں سے ایک کی کان کی لوہ سے لے کر کندے تک کی لمبائی اتنی ہے جتنی سات سو سال کی مصافت واللہ تعالیٰ عالم مفسرین فرماتے ہیں کہ عرشِ الٰہی زوال سے مستثنہ ہے اور یہ فنان نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ عالم بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر ہمارے ساتھ یا ہماری شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب کیسے ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو رحمان ہے عرش پر مستوی ہے دوسری جگہ ارشاد ہے اور ہم اس کی شاہ رکھ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں پوری حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے ہم تو صرف وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے استعمال کی اب اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پر اور ہماری شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب کیسے ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ سمیون علیم یعنی سننے اور جاننے والا ہے جیسے اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو اس سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میری نظر ہر وقت تم پر ہے اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پل پل کی خبر رکھ سکے اور اس کی مدد کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام طاقتیں اسی کے پاس ہیں تو وہ کیسے عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندوں کی خبر کیری نہیں کر سکتا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اندل قوت اللہ جمعیہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے وہ تو کالی رات میں کالے پتھر کے اندر ایک کیڑے کی بھی خبر رکھنے والی ذات ہے وہ ذات تو سمیون علیم سمیون بصیر وہ ہوا علا کل شہین کا دیر ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں